ہم ویسٹ کو کرتے ہیں کہ ان کے پاس مورل نہیں ہے ان کے پاس تہذیب نہیں ہے ان کے پاس بہن بیٹی کا لحاظ نہیں ہے اب مریضا صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنے خاندانی نظام کو توڑا اس میں بقاعدہ علماء اکرام کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے کیونکہ انہوں نے ممبر استعمال کیا اور اس میں لفظ شریعت استعمال کیا لیکن تعلیمی ادارہ یورپ کے اندر کوئی دیکھیں جہاں پہ کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ ساری یورسٹی کے سامنے ڈانس پیش کر رہی ہے میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ کلچرل ایکٹیوٹیز ہوتی ہوں گی وہ ہوتی ہیں لیکن استادزہ بیٹھے ہیں تعلیم بیٹھے ہیں کلیگز بیٹھے ہیں آپ درمیان میں ایک لفظ جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے آپ بھی نہ کیجئے گا آپ وہ پیش فرمارے ہیں وہاں پہ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں جمہوریہ پاکستان کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اب یہاں پہ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے نا لیکن ان تعلیمی داروں کے کالیجز بھی ہیں ان کے سکول بھی ہیں ان کے یونیورسٹیز بھی ہیں اور یہ طاقتور لوگ ہیں کمزور بھی نہیں ہیں اور یہ خود بڑے مورل لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں ان کے داروں میں جب یہ امورل ہو رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی بیٹی کی محفوظ ذہنیت کہاں سے بنوانی ہوگی بہت شکریہ جیسے دیکھیں میرا یہاں پہ نکتہ نظر تھوڑا سا دوسری چینز الگ گیا ابھی کاش صاحب نے بھی بات کی میں یہ کہتا ہوں جب سوسائٹی زوال پذیر ہو رہی ہو تو جب تمام ادارے اپنا کام چھوڑ کے مجھے دیچھے گر رہے ہو تو پھر وہاں پہ یہ تعلیمی ادارہ ہے نا وہ بھی گرے گا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بھیجا ہے بیٹی کو بھیجا ہے بھانجے کو بھیجا ہے بھتیجے کو بھیجا ہے اپنے بھیجا ہے کہ وہ ایک سور کے نکلے گا ایک بڑا ادارہ ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ان کے سکول بھی ہیں کالوجیز بھی ہیں اور کافی بڑا ادارہ ہے میں شاید سمجھ رہا ہوں آپ کی صدارے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس صدارے کے علاوہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس کے راگ اور بھی ہمارے باقی ادارہ ہیں یہ ایک چیز یہ جو ڈانس کا کلچر یہ جو ڈانس سامنے آیا سولو پرفارمس جو آئی اچھا یہ ایک وقت کے احساس تبدیلی میں آتا گیا ایک ترقی ہوتی گئی ہے ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں ہمارے بھی ہوتی تھی فیئر ویل پارٹی تو وہاں پہ پرفارمس ہوتی تھی یعنی دانس پرفارمس نہیں ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ٹیچرز کی نکل اتارتے تھے مائنز ہوتے تھے ہم کوئی آکے مشارہ کر دیں مشارہ کر دیں سکیٹ کر لیے ایسا کچھ ہو جاتا لیکن وہ آگے بڑھتے 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 وہ سٹیج سے اتنا سٹیج سے اتر کے یہ یہاں پر آیا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ استماعی خرابی ہے اس کو استماعی طور پر ہمیں سوچنا پڑے گا جب ہماری حکومتیں کیسے ہیں ہماری اس وقت حکومتیں کیسے ہیں فام سنتالیس فام پنتالیس یہ رولے ڈلے ہوئے ہیں اس میں حقیقت کہ آپ بچے کو کیا پتا اب اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ایک یہ بات بھی ٹھیک ہے اب وہ ویڈیوز ایک وائرل ہوتی ہیں بچے دیکھتے ہیں بچہ تو میشہ جو ہوتا ہے نا وہ پارٹی میں رہنا چاہتا ہے وہ چاہے بچہ بچہ ہی ہے وہ آپ کا ایک سال کا بچہ ہے چھے ماہ کا بچہ ہے یا وہ آپ کا اٹھارہ سال کا بچہ ہے وہ بچہ ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر جن گھروں میں ایک سہولتیں ہیں مطلب ان کو بچوں کو فیس بھی مل رہی ہے بچوں کو باہر جوب نہیں کرنی پڑی جن کے والد حیات ہیں یہاں پہ سائیویسیت ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں جو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بچے ہی ہیں یہ ذہن میں رکھیں تو بچہ تو ہر وقت پارٹی کا مائنڈ رکھتا ہے وہ تو پارٹی کا ذہن رکھتا ہے لیکن مجھے صاحب اس معاملے میں یہ دیکھیں میں مسال دے رہا ہوں میں بالکل بھی یہ دل سے مسال نہیں دے رہا لیکن میرے ذہن میں یہی مسال ہے یہ مسال کے طور پر ایک گناہ جو ہے وہ میرے سے ہوتا ہے گھر پہ یا سڑک پہ میں اس کا گناہ گار ہوں اور اگر میں اس گناہ کو گناہ ہی تصور نہ کروں تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ میں اس کو گناہ ہی نہ تصور کروں نہیں نہیں یہ تو فیشن ہو گئے اب تو فیشن ہو چکا بہت ساری چیز شاہ جی لیکن گھر پہ اگر وہ گناہ جو ہے وہ ایک ممبر والا آدمی مسجد میں کر رہا ہو اور اس کو ڈیفنس بھی لوگ دے رہے ہو تو وہ میرے خیال میں تو ایک زوال سے بھی زیادہ گری ہوئی بات ہو گئی کہ آپ کچھ اداروں کی ذمہ زیادہ ہوتے ہیں تعلیمی ادارے کا ذمہ زیادہ ہے جس طرح ممبر کا ذمہ زیادہ ہے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں ہم ذمہ زیادہ ہے لیکن دیکھیں ہمیں ایک اگر ہمیں ایک بات بتاؤں اگر ہمارا مولوی نہ ہو ایک میری بات پر توجہ مولوی نہ ہو فجر کی اذان نہ دے تو ہو سکتا ہمارے بہت ساری ایسے دوست ہیں جو اذان کے اوپر اٹھتے ہیں نماز ان کی چھوڑ جائے گی مولوی کا ہونا بڑا ضروری اب جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں جس خرابی کی بات کر رہے ہیں ہمارے تو ہم یا کر رہے ہیں ہمارے تو تعلیمی اب مدرسوں کی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جی بالکل کہ آپ وہ ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہیں وہ آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ہمارے علماء کرام کی چیزیں آ رہی ہیں بڑے بڑے علماء کرام کی آ رہی ہیں اس پر ہمارے اسادزہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ دین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا آپ مدرسوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہم وہ ڈسکس نہیں کر سکتے اچھا یہ جالی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جناب ایک بک نیم برنا لڑکی نماز پڑھ رہی ہے یہ جالی ہوتی ہیں یہ جالی فلمیں ہیں یہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس کو ہمیں پھیلانا نہیں چاہیے یہ ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے ہمارے یہاں پہ کر رہی ہے اچھا ایک اور بات یہ ڈانس آپ نے دیکھ لیا آپ نے سلیبس دیکھا ان اداروں کا سلیبس دیکھا کبھی آپ نے پڑھایا اس سلیبس کو بھائی میرا بیٹھا ہوئے سے پوچھیں کہ وہ سلیبس جو ہمارے دین میں مذہب میں جس چیز کے لیے برا منا گیا ہے اس کو برا کہا گیا ہے وہ چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے بچے تک اس کے اوپر سٹوریز بنی ہوئی ہیں اس جانور کے اوپر سٹوریز بنی ہوئی ہیں آپ نے سلیبس دیکھا آپ نے کبھی سلیبس تو دیکھیں آپ اچھا وہ کہاں چلی گئی ہیں ہماری منسٹریاں وہ کہاں چلے گئے وہ لوگ دیکھیں یہ کلچر تو اب ہم ان بچوں کو چند بچے دیکھیں وہ بیٹی ہیں ہماری وہاں پہ گئی ہیں ان کو مولمی لا انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر لڑکے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے استازہ پیچھے بیٹھے ہیں استازہ بیٹھے ہیں ہمیں استازہ بیٹھے ہیں اچھا اب اس کے پیچھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مختلف لوگ یہ اپنی پر یہ سوچ ہے اپنی کوئی یہ کہے کہ جناب یہ انہوں نے بزنس زیادہ کرنے کے لئے ازادی لیزادی ازاد محول دکھایا ہے اچھے آپ الہ والدین کو کہیں گی یہ سچ ہے ہمیں ایڈویشن کریں پھر صاحب یہ سچ ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے پستی کی طرف جا رہے ہیں یہ تو چیز آپ کو سامنے نظر آگئی اس کے علاوہ جو خرابی ہیں جس کے علاوہ توبہ توبہ ہم وہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے منشیات کا استعمال عام ہوگی آپ چھوڑے پنجاب یونیورسٹی سے کے کیسز آئے بھاولپور یونیورسٹی کا کیس آیا اچھا اب کیس کو بڑھایا گیا لیکن تھوڑا سا تو ہوگا نا اتنا تو ہوگا جس کے علاوہ ڈسکس کرتے ہوئے آگے گئے ابھی مریم نواز صاحبہ ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ گئے بڑا لوگوں نے کرٹیس آئیز کیا کہ جناب یہ کیا ہے یہ تھوڑی سی منشیات پکڑی گئیں منشیات پکڑی گئیں منو کے ساتھ اور تھوڑی سی منشیات پکڑی گئیں اور مریم نواز صاحبہ اور جو ہمارے ڈاکٹر عثمان ہے بلاسی کمیانا اور وہ لوگوں نے کھڑے ہو کرنا اس کو فوٹسیشن کیا لیکن لوگوں کو ایک بریقی سے میں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں کیا تھا وہ وہ کیا تھا وہ چوکلیٹ سٹوفیاں ایک ایسی چیزیں تھیں جو آپ باپ بھی دیکھ لے گا بچے کے پاس اگر آپ بھی دیکھ لیں گا آپ کے بچے کے پاس ہے تو آپ کو اگنور کر جائیں گے وہ اتنی خطرناک ڈرگز تھی جو پکڑی گئی تھی اور بڑی مقدار میں پکڑی گئی تھی جارڈن کی وہ کوئی جارڈن کوئی بندہ ہے سمگلر جو یہ یہ کام کرتا ہے یہ جو نارکو ہے جو نارکو ہے جارڈن اس کا نام ہی جارڈن تھا مشہور تھا تو اس کی تھی اب ان چیزوں کا آمے کون روکے گا پہلے ہم سلیپ بس تو پکڑے نا جو ہمارے کنٹرول میں میں پکڑے